بریک کے بعد ایک پھر آپ کا سواغت ہے نیو دیتین جی کے ایسے پر آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ ایک ٹین دھرمشالہ میں ہماشر پردیش کے دھرمشالہ میں سپارٹ سٹی پروجیٹ کے بجٹ کے گربر جھالے کے نیوز ایٹین نے پرطال کی ہے اور گراؤنڈ زیرو پر جا کر آروموں کی حقیقت جانے دراصل دھرمشالہ میں سپارٹ سٹی پروجیٹ کے نام پر سرعیام دھن کا دروپیو کرنے کی ہول بچی ہوئی ہے کہ یہ سپارٹ روڈ تو کہیں بچلی پانے کے نام پر خرچ بے ترتیب طریقے سے کروڑوں روپیہ خرچ کیے جا رہے ہیں جبکہ سپارٹ ورک اور سمالے کام کاج میں کوئی خاص انتر بھی نہیں دکھ رہا ہے نیوز ایٹین کے ٹیم نے دھرمشالہ کے وارڈ نمبر چار میں سمارٹ روڈ کا جائزہ لیا جس کے نام پر خرچ تو کروڑوں روپیہ ہوئے لیکن اس سٹی میں کوئی خاص فرق نہیں پڑا یہ مارک یہ رستہ جگہ جگہ سے دھس چکا ہے اس وارڈ میں ڈی سی ریزیڈنس پولیس کے عالی ادھیکاریوں سمیت ججز کولنی بھی ہے لیکن حالات دیکھر نہیں لگتا کہ یہاں کام کو مالکوں کے تحت کیا گیا ہے یعنی کہ سٹینڈرڈ اپکو سٹینڈرڈ کیا گیا ہے اور سمارٹ سٹی میں یہ روڈ جو ہے اتنی پورٹنٹ روڈ منائی ہے نو نے یہ اوپر چرچ ملتی ہے پر اس روڈ میں جو ٹائلنگ پہلے جو ٹائل ڈالی تھی نو نے ہے وہ ٹائل ہے بھی اکھڑ گئی ہو اس کے بعد یہ سلایڈنگ ہو گئی کیونکہ اس میں ناڑیاں نہیں بنی تھی یہ ناڑیاں ڈرینیس اس کی ہائے نہیں پروپر اس کے اس میں تو یہ ڈرینیس پروپر نہ ہونے کے کارنے یہ جتنے بھی یہ ہے سلایڈ سلایڈنگ ہو رہی ہے اس میں پولی بنائی تھی یہ پولی بھی جس جنہوں نے یہ روڈ آگے بنائی ہوئی ہے انہوں نے یہ پولی بنائی ہوئی تھی آپ خود ایکشن ریٹائیڈ ہے بیلکل کیا لگتا ہے آپ کو کی وہ میٹیریل اس میں وہ پروپلی بنائی نہیں انہوں نے یہ بہت خراب ہے بہت پانی آ رہا رات سویا نہیں چاہتا ہے رات کو ڈر لگتا ہے میں میرے کے پاس گئی تھی میں نے بولا کہ آگے سڑکتا آپ دیکھو کیا ہے کوئی چھے میں نہیں ہو گیا کوئی نہیں ادھر آیا آگے کس نے دیکھا ہی نہیں کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا نہیں نیگرپال جاتے ہیں وہ بھی کوئی نہیں آتی یہ آپ کے مادے میں سے میرے دھیان میں آیا کیونکہ وہ میرے سمجھ میں وہ کام نہیں ہوا ہے تو میں اس کو موقع پر جا کے اس کا دھیان کروں گا اگر اس میں کوئی کمی پائی جاتی ہے تو اس کو دور بھی کیا جائے گا اور اس کے لیے جو بھی جو بھی کاروائی ہوگی وہ کی جائے دیکھیں ایسا کئی بار دھیان میں نہ ہو کیونکہ ہم بھی بیست رہتے ہیں تو ہمیں جب بھی دھیان میں کوئی لائے آپ کی مادیم سے ہمیں آیا تو ہمیں اچھا لگا گیا آپ نے بتایا تو اب اس کو اب ایک دم تو میں ابھی آپ کے سامنے ہی بیٹھا ہوں جیسے مجھے سمجھ ملتا تو میں آج ہی اس کو دیکھوں گا اور اس کا حل نکالا جائے اگر کچھ کمی ہے کوئی اٹھکے دار کی کمی ہے تو اس کو بھی اور اس خبر پر زیادہ جان کرے کے لئے سیدھے جوڑتے ہیں اپنے سوالاتہ بچیتر سے بچیتر موجود ہیں اب بچیتر کیوں ایسا لگا کہ سمارٹ سٹی یا سمارٹ روڈ کے نام پر کام بلکل ایسا نہیں ہو رہا ہے کہ اسے سمارٹ کہا جائے بلکہ بہت سمارٹ طریقے سے کچھ اور ہی ہو رہا ہے ویسال یہ اس لیے لگا کیونکہ دیکھیں سو سہر اگر آج سے سال دوزر پندرہ کی بات کرے تو جب چونے گئے تھے بھار سرکار کی اور سے کہ ان شہروں کو جو ہے وہ بشوش تر یہ ڈبلپ شہروں کی طرز پر جو ہے ان کو وکست کرنا ہے اور ان کو جو ہے اس لیہاں سے جب ہمارٹ پردیش کو دھرمشالہ کا جو یہ شہر ہے اس کو جو ہے وہ سمارٹ شہر کی شرینی میں لائے لائے گیا اور اس کے لئے بجٹ یہاں پر دیا گیا تو یہ سوچ کر کہ یہ جو شہر ہے اس کی جو ہے کیونکہ گلوبل ریچز کی ہونی چاہیے یہ گلوبل سطر پر جو ہے وہ مشہور ہونا چاہیے اس کے جو قوالٹی یہاں پر ہیں وہ بھی گلوبل سطر کی ہونی چاہیے لیکن یہاں پر جو پروجیکٹ کے لئے پیسہ آیا چاہے وہ کے اندر سرکار کی اور سے آیا ہو چاہے ہمارچل پردیش کی سرکار سے آیا ہو اس سرکار اس پیسے کی جو بندر بانٹ ہوئی اور جو روڈز خاص طور پر کیونکہ روڈز کی جو پریقلپنا کی گئی تھی سمارٹ شٹی پروجیکٹ کے تحت وہ یہ تھی بے خوف جو وہ چل سکے سی سی ٹی بی کیمرے سے وہ لیس ہوں گے یہاں پر پبلک انانسمنٹ کا سسٹم ہوگا اس میں اورنمنٹل لائٹس ہوں گی اور جو ٹرافک ہے وہ عبادت طریقے سے چل پائے گا جب سوال اٹھے کی جو نگر نگم دھرمشالہ کا جو پوش علاقہ ہے پوش بارڈ ہے وہ ہے بار نمبر چار کیونکہ یہاں پر جو ہے تمام بی بی آئی پی لوگ وہاں پر رہتے ہیں ریزیڈنشل کلونی ان کی وہاں پر ہے خود کی رہائش وہاں پر ہے تو اس بارڈ کا ہی سب سے پہلے ہم لوگوں نے جائزہ لینا مناسب سمجھا اور جب روڈ پر وہاں پر پہنچے تو ہم لوگوں نے دیکھا کہ وہ روڈ اس طرح سے تھا جو پنچائتوں میں جو منڈرے گا کے جریے کام کروائے جاتے ہیں اس کا بھی کام اس کی وی گنوبتہ جو ہے وہ بہت بڑیہ ہوتی ہے یہاں پر تو یہ روڈ جگہ جگہ سے دھس چکا ہوا تھا اور جب معلومات ہوئی وہاں کے ستانی لوگوں سے باتچیت ہوئی انہوں نے کہا کہ یہ سمارٹ پروجیکٹ کے تحت ہوا ہے ہمیں لوگوں پر کیونکہ لوگوں کو اتنی زیادہ جان کر نہیں ہوتی ہے کہ کون سا کام کس کے مادیم سے ہوا ہے لیکن جب ہم لوگوں نے اسی بارڈ کی پارشت جو نینو شرما ہے ان سے باتچیت کری تو انہوں نے بلکل یہی مانا کہ یہ سمارٹ پروجیکٹ کے تحت ہی کام ہوا ہے اور انہوں نے یہ بھی مانا کہ کیونکہ ادھیکاری ان کی سنتے نہیں ہیں کئی مرتبہ وہ لوگ جو ہیں صدر میں اس مدے کو اٹھا چکے ہیں اور صدر میں مدے کو اٹھانے کے باب جو دیے کہہ چکے ہیں کہ وہاں پر موقع پر چلیے وہ ادھیکاری کو لے کر گئے بھی ہیں پھر بھی ادھیکاری جو وہ سننے کا نام نہیں لے رہے تو اس سے سوال تو یہی اٹھتا ہے کہ کئی نہ کئی بیوروکریسی جو ہے وہ اس لوگ شاہی پر یا چنے ہوئے نمائندوں پر حاوی ہے ان کی سنی نہیں جاتی ہے اور وہ لوگ اگر جس دشا میں جس طریقے سے کروانا چاہتے ہیں کام اس طرح سے کام ہو نہیں رہے ہیں تو بہت بڑے سوال یہاں پر پیدا ہو رہے ہیں اور دوسری بڑی بات یہاں ہے کہ یہاں پر جو پولیا بنائی گئی تھی پولیا کے علاقہ ہم نے تصویروں میں دکھائے ہیں اس کا ایویلیوشن خود جنتا کرے کہ کس طرح سے وہ جو کام ہوا ہے وہ تو منرے کا تحت بھی نہیں ہوتا ہم دعوے کے ساتھ کہہ ستے ہیں اس طرح سے پولیا خود یہ پیڈیوڈی کے جو ایکشن ہے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ پیڈیوڈی نے کروایا نہیں ہوگا یہ کام کیونکہ پیڈیوڈی کا یہ کام ہے ہی نہیں لیکن جب ان کو یہ بتایا گیا کہ خود بار پارشت نینو شرما یہ کہہ رہی ہیں کہ سمارٹ پروجیکٹ کے تحت پیڈیوڈی کروا رہا ہے اس کام کو تو پھر ان کی بھی نید حرام ہو گیا اور وہ خود کہہ رہے ہیں اور اس طرح کے سوال اٹھ رہے ہیں تو لازمی ہے کہ سوال تو اٹھیں گے ہی کیونکہ سمارٹ شہر بنانے کی بات ہوئی تھی لیکن یہاں بند کیا رہا ہے یہاں ہو کیا رہا ہے یہ بلکل آپ جو بتا رہے ہیں وہ کافی چنتا جنک بھی ہے اور کافی اس پر حیرانی بھی ہوتی ہے کہ سمارٹ سٹی کے نام پر کس طرح سے ہر طرف جو ہے وہ گربر جھالا ہے لیکن اب سوال یہ ہے کہ بچیتر اس سے آگے کیا آگے کیا دیکھا سبھا جا سکتا ہے کیا کچھ کوس کریکشن ہوگا دیکھیں بیسال ہم لوگ تو یہی کہہ سکتے ہیں کہ اس جو کام ہو رہے ہیں کیونکہ ہم سب اسی دیش کے ناغرے کے اور ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی ورک ہو کیونکہ ہر کوئی جو ہے ٹیکس پیور ہے اور ٹیکس پیور ہونے کے ناتے ہر کوئی یہ سوال اٹھا سکتا ہے کہ یہ جو کام یہاں پر ہو رہا ہے اس کی کوالٹی سے سمجھو تا کسی طریقے سے نہیں ہونا چاہیے اس لیے بھی ہم لوگ کہہ رہے ہیں کیونکہ ابھی دے بھومی ہمچل میں مانسون کے دوران کروڑوں نے اربوں کا نقصان ہوا ہے اور یہ اربوں کا نقصان کہیں نہ کہیں ہو نہ ہو یہ کہیں نہ کہیں کوالٹی سے سمجھوتے کی وجہ سے ہی ہوا ہوگا کیونکہ بہت ساری جگہیں ایسی بھی ہیں جہاں پر کافی برسات ہوتی ہے لیکن وہ as it is structure جو وہ کھڑے ہیں دیکھیں ہم لوگوں نے جس طرح سے جو شیم مہادیب کا مندر ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے وہ دھانچہ as it is کھڑا رہا منڈی میں اور بیاس اس کے اوپر گمبہ تک کاؤنچ رہی تھی وہ بہت ٹوٹا نہیں سدیوں سالوں پہلے وہ بنایا گیا تھا تو کیا اس وقت کیا کوالٹی سے سمجھوتا کیا گیا ہوتا تو کیا اس طرح کے وہ کنکریٹ یا دھانچے جو وہ کھڑے رہتے تو یہاں اتنا سارا کروڑوں روپےوں بہایا جا رہا ہے آج مرشنری ہمارے پاس ہے ٹرانسپورٹیشن کے سادن ہمارے پاس ہے تو پھر کیوں نہ تمام کاموں کی جانچ ہو جو کی نہ کہوال آرڈنری ہو رہے ہیں بلکہ سمارٹ پروجیکٹ کے تحت ہو رہے ہیں تو اس پر تو جانچ ہو نی ہی چاہیے دوسری بڑی بات یہ ہے کیونکہ جو ادھیکاری ہیں جو اس کے خود کے ادھیکاری وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو چھے سو چونتیس پوائنٹ اونیاسی کروڑ روپے کی لاغت سے جو ہے یہ کام جو ہے یہاں پر سمارٹ سیٹی پروجیکٹ کے تحت جو ہے دھنمشالہ میں ہو رہے ہیں اور اس میں جو ہے ایک سو نبی کروڑ کے کام جو ہے وہ اب تک جو ہے وہ ہو چکے ہیں یعنی ایک سو نبی کروڑ کے الگ لگ کام ہو چکے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے وہ لگ لگ طریقے سے جو ہے وہ لگ لگ جو ہے وہ اٹھنے لگے ہیں رسال جی بچی طرح بہت شکریہ آپ کا جانکاری کے لیے تمام جو آپ نے جانکاری دی ہے اور جو ہم تصویروں میں دکھا پائے کہ وہاں پر کیا کچھ ہو رہا ہے کس طرح کا کار وہاں پر چل رہا ہے اور اس کے کیا ایسٹیٹی ہے فیلحال اور اس کے ساتھ ہم آگے پڑھیں گے شریع نگر سے بڑی خبری سکتا رہی ہے خبر یہ ہے کہ جالساز گروہ کا بھانڈا پھوڑ ہوا ہے جی ہاں شریع نگر سے کافی اہم خبر ہے جالساز گروہ کا بھانڈا پھوڑ ہوا ہے چار جالسازوں کو پولیس نے گرفتار کر دیا ہے ایک اب بھی پولیس کی گرفت سے باہر ہے گروہ میں دو محیلائے شابل ہیں محجور علاقے میں یہ گروہ کام کرتا تھا یہ جالساز گروہ ایسا گروہ ہے جس پہ دو محیلائے بھی شابل ہیں اور یہ گروہ جو ہے یہ محجور علاقے میں شریع نگر کے محجور علاقے میں یہ گروہ سکریہ تھا شہر میں لوگوں کو ٹھکتا تھا الگ الگ طریقے سے یہ لوگوں کو ٹھکتا تھا اور اس پہ سب لوگوں کی ایک ملی بھگت تھی کس طرح سے یہ بل جو کے کام کرتے تھے اس کی بانگی جو ہے یہاں پہ اس پہ دیکھنے کو مل رہی ہے اور اس پہ یہ بتا جا رہا ہے کہ جو جو عورتیں جو خاتین اس میں شامل ہیں وہ کس طرح سے ہانی ٹرپ کے ذریعے سے لوگوں کو پہلے جو ہے وہ اپنے جال میں پہنسے کوشش کرتی تھی اس کے بعد نقلی پرس والا نقلی میڈیا کا بندہ کوئی آتا تھا اور وہ جو ہے ان کو انہیں ایک طرح سے ایک سٹارٹ کرتا تھا یہ کہتا تھا ان کو دردہ تھمکاتا تھا کہ اگر آپ نے پیسے نہیں دیے تو پھر آپ کے یہ جو ویڈیوز ہیں وہ آگے کاروائی کے لئے آگے پڑھ جائیں گے اور تو اس ڈر سے یہ پورا جو ہے کھیل چل رہا تھا تو شرید اگر سے بڑی خبر ہے جہاں پر جالساز گروہ کا پردہ فاشوا ہے چار جالسازوں کو پولیس سے گرفتار کر لیا ہے ایک ابھی پولیس کی گرفتے باہر ہے اور ان جالسازوں کے ٹیم میں دو خواتین شامل تھی یہ کافی اہم بات ہے اس میں دو جو لیڈیز ہیں جو گرلز ہیں جو فی میلز ہیں وہ بھی اس میں کافی سکریہ تھی اور اس وقت ایک اور اہم خبر ابانات یاتریوں کی حوالے سے انیسوہ جتھا جو ہے وہ یاتریوں کا انیسوہ جتھا روانہ ہو گیا ہے جمہو سے سری نگر کی طرف اور اس انیسوہ جتھے میں کل چار ہزار چیس سو پچھتر یاتری شامل ہیں ایک سو انہتر واہنوں میں ان تمام یاتریوں کو آگے روانہ کیا گیا ہے جس میں بالٹل کے لیے ایک ہزار آٹھ سو پچیس جو بالٹل کے رستے سے جائیں گے اور دوسرے دو ہزار آٹھ سو پچاس یاتریوں کو پہلگام کے رستے سے تیر سیاترہ کے لیے آگے بھی جا گیا ہے تو کل آج پہلگام کے لیے دو ہزار آٹھ سو پچاس تیر سیاتری جو ہے وہ نکلے ہیں پہلگام رستے سے بابا برفانی کے درشن کے لیے اور کل جو سنکی آج کے یاتروں کی ہے جو بابا برفانی کے درشن کے لیے آگے بڑھ چکے ہیں وہ ہے چار ہزار چھ سو پچھتتر کارون منتری ارجر رانھ میکوال کا بیان ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ vanhipur här vanhipur منتری ارجر سانس کو سانس کو چل نہیں دی رہی بانی پر منتری پر ویپکش بحث نہیں کرانا چاہتی ایسا قانون منطری ارجن مہوال کہہ رہے ہم آسا تے کندری قانون منطری ارجن مہوالوں سے ہم بات کردے سر جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں سنسد کا مانسون ستر جو ہے وہ پہلے دن نہیں چل پایا کیا امید ہے کہ دوسری دن چل پائے گا دیکھیں ہم نے ستر چلنے سے ایک دن پہلے 19 تاریک all party meeting کی ہماری اور سے یہ کہا گیا کہ جو بھی آپ کے وشے ہیں ہم چرچہ کے لیے تیار ہیں تو ان کی طرف سے جو سب سے مہتبون وشے آیا وہ آیا مانی پور پہ چرچہ کرو ہم نے مانی پور پہ چرچہ کو مان لیا راجنا سنگھ جی اس meeting میں تھے اس کے بعد ان کو لگا کہ اس کا مطلب ستر چل جائے گا تو انہوں نے اپنی strategy بدلی اور جو 176 میں راجے سبا میں نوٹیس دیئے تھے اس پہ جد کرنے لگے کہ 26637 میں آپ چرچہ کرو تو راجے سبا کے چیئرمین کہہ رہے تھے میں sequence wise پڑھ رہا ہوں نا پہلے 176 ہی پڑھوں گا اس کے بعد 267 کے نوٹیس پڑھوں گا اور اس میں کانگریس اور کچھ بیپکسی دل جیس میں ٹی ایم سی مکھیے وہاں 267 کا مطلب ہے کوئی بھی کام ہم ہونے نہیں دیں گے تو انہوں نے کہا 176 بھی تو نوٹیس ایم پیونی دیئے ہیں اس کا مطلب ویپکس کی منصہ یہ ہے کی وہ مانی پور پہ چرچہ چاہتے ہیں یہ وشہ نہیں ہے مجھے لگتا ہے ان کی منصہ یہ ہے کہ ہم اس سطر کو نہیں چلنے دیں لیکن یہ جو ان کی منصہ ہے اس کو لوگ سبا کے سدشے بھی دیکھ رہے ہیں جو کام چاہتے ہیں راجے سبا کے سدشے بھی دیکھ رہے ہیں جو کام چاہتے ہیں کل ہم نے بی ایسی میں بھی دیکھا کی ایک لیمیٹیڈ پیریڈ لیمیٹیڈ آسپیکٹ کی ٹائم آلوٹ کرنا ہے بولا ہم تو اس کے دلی کے ادیادیس دلی کے لیے تو ادیادیس آئے اس پہ ہم نہ ٹائم آلوٹ کریں گے نہ چرچہ کریں اس کا مطلب کیا اس کا مطلب کیا اسو بھی بدل رہے ہیں اور بعد میں جب ان کو لگ رہا ہے کہ یہ سائد 267 پہ بھی چرچہ کرا سکتے ہیں تو کہتے ہیں پردان مندری جی پہلے آئے سو دن میں یہ زوردار بات ہے یہی بات ہے ہم نے دیکھنا چاہیں گے جب پردان مندری نریندر موڈی نے کل اس کو لے کر اور اس پر کے کواہ رہم خبر کشتوار سے آ رہی ہے خبر یہ ہے کہ نیا اور سیو کی سیوک چھاپے ماری جاری ہے ہزپل کے سکری آتن کے ریاض احمد کے گھر پر چھاپے پڑ رہے ہیں کشتوار سے اس پر کے ایک اہم خبر نیا یعنی نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی اور SIU سٹیٹ انویسٹیگیشن یونٹ کی سیوک چھاپے ماری چل رہی ہے ہزپل کے سکری آتن کے ریاض احمد کے گھر پر یہ چھاپے پڑ رہے ہیں